وزیراعظم کے خلاف تحریک ادمی اعتماد کے لیے اپوزیشن کے رابطے تیز سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان میں آج بڑی ملاقات ہوگی سابق صدر ملاقات کے لیے مولانا کی رہائشگاہ پر جائیں گے ان کے عزاز میں اشائیہ بھی دیا جائے گا ملاقات میں تحریک ادمی اعتماد پر مشاورت سیاسی صورتحال اور حکومتی اتحادیوں سے رابطوں کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا اپوزیشن کے لانگ مارچ سے کیسے نمٹے پی ٹی آئی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس آج ہوگا سیاسی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات کا جائزہ لیا جائے گا عوامی رابطہ مہمہ کے بڑھانے کی تجاویز پر غور ہوگا وزیراعظم کے مزید جلسوں سے متعلق بھی مشاورت کی جائے گا پارلیمنٹ سے منظوری نہ کہیں مشاورت حکومت نے دو انتہائی متنازہ قانون آڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیے مبینہ فیک نیوز پر ہوگی پانچ سال قیت کی سزا غلط خبریں پھیلانا قابل زمانت جرم قرار کیس کا فیصلہ چھہ ماہ میں ہوگا جالی خبروں پر کسی کو استثناء حاصل نہیں قانون سب پر لاغو ہوگا پیکا اور الیکشن ایکٹ کا آڈیننس جاری کر دیا گیا وفاقی وزیر بریسٹر فروغ نصیم کہتے ہیں آڈیننس جاری کرنا قانونی طریقہ ہے میڈیا اپوزیشن کی باتوں میں نہ آئے حکومتی عددار اور منتخب نمائندوں کے انتخابی مہم میں حصہ لینے پر سے پابندی ختم صدر کے دستخط کے بعد الیکشن ایکٹ ترمیم کا آڈیننس بھی جاری کر دیا گیا وزیر قانون کہتے ہیں کہ مہم چلانا امیدوال کا بنیادی حق ہے میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ترمیمی آڈیننس مصرط کر دیا مشترکہ بیان میں کہا اقدام میڈیا کی آزادی کا گلہ گھونٹ نے اختلافی آوازیں دبانی کے مترہدف ہے تمام میڈیا باڈیز پیکا ترمیمی آڈیننس کی خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گی ضرورت پڑھنے پر ایسے اقدامات کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں اپی اینس، سی پی اینی، پی ایف یو جے، پی بی اے شامل خبروں سے متعلق حکومتی آڈیننس پر مسلمی اگنون کی نائب صدر مریم نواز کا ردعمل سامنے آگیا ٹویٹ کیا کہ حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے کہنے کو تو میڈیا اور آپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لیے ہے مگر یہ قوانین خود امران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں پھر نہ کہنا بتایا نہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا پیکا قانون میں ترمین کو افسوسنا قرار دیتے ہوئے فوری واپس لینے کا مطالبہ بیان میں کہا کہ قانون سازی غیر جمہوری ہے قانون سازی سے حکومت اور ریاستی اداروں کے ناکدین کو نشانہ بنایا جائے گا مسلم لگنون کی درجمان مریم مہارنگ زیب کا کہنا ہے کہ آپوزیشن اور پیڈیم میں شامل تمام جماعت مناسب وقت پر مشاورت سے تحریکی ادم اعتماد لائیں گی خوف میں مبتلا امران صاحب اشاور میں حالیہ تائنات ہونے والے شخص سے ہمارے ارکانے پارلیمان کو دباؤ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں خبردار کر رہی ہوں ان صاحب سے امران صاحب وان کالز کرانا فوری بند کریں آپ کی سیاست میں ادارے کو گھسیٹنے کی وجہ سے پہلے ہی ادارے کی ساکھ جس قدر متاثر ہوئی اس کی نظیر نہیں ملتی آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر مجبور ہوں گے امران خان صاحب غیر آئینی حرکتیں آپ کے خوف اور شکست کا واضح ثبوت ہیں مل بھر میں کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹے میں مزید اکتیس افراد کی جان لے لی مضبط کیسز کی شیراتی نشاریہ دو چھائی فیسد ریکار مزید ایک ہزار تین سا ساٹھ نئے کیسز سامنے آ گئے خیبہ پختونخواہ میں وائرس سے تیرہ مریض انتقال کر گئے پشاور میں پانچ مریض جانبہک ملک میں اکتالیس ہزار پانچ سو ستانوے ٹیسٹ کیے گئے موسیقی موسیقی موسیقی